مبارک ہو تم کو ہو تم بھی اب رسول کہتا تھا خود کو وہ بھی ایک امن کا فرشتہ اجاڑے تھے اس نے بھی تب انسانیت کے کئی گھر کرتا تھا پھر بھی تب امن کو قبول مبارک ہو تم کو ہو تم بھی اب رسول بناتا تھا وہ غلام پر تھا نجات دہندہ کرتا تھا وہ بھی قتل پر تھا وہ بھی رسول مبارک ہو تم کو ہو تم بھی اب رسول نمسکار آدھ آپ ساتھیوں میں ہوں آپ کے ساتھ زفر ہیرٹک آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر all notification option کو سیلیکٹ کر لیں تو آج کا شو بلکل بھی پلانڈ نہیں تھا لیکن جو بینگلور میں ہوا اسے دیکھ کر میں خود کو روک نہیں پایا اور اپنے سارے کام چھوڑ کر میں نے اپنے خیالات بتانا زیادہ ضروری سمجھے مجھے لگتا تھا کہ ہمارے انڈیا کے مسلم اتنے زیادہ سینسٹیو نہیں ہوں گے جتنے اور اسلامی ملک کے لوگ اب یہاں میرے پیسفل مسلم فرینڈز کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کسی politician کی چال ہے میں جانتا ہوں یہ ہو سکتی ہے لیکن ایک بات تو آپ کو یہ بھی ماننے ہی پڑے گی کہ قرائے کے لوگ سارا دنگا نہیں کرتے بلکہ صرف لوگوں کو بڑھکاتے ہیں جو سما جتنا زیادہ سینسٹیو ہوگا وہ اتنا ہی جلدی لوگوں کے بہکاوے میں آئے گا میری ویڈیوز کا ہمیشہ یہی مقصد رہتا ہے کہ آپ لوگ اس مذہب کی سچائی کو سمجھیں اور جو آپ کے اسلام کو لے کر احساسات ہیں وہ آپ انسانیت کے لئے استعمال کرو انسانیت اور اسلام کے فرق کو سمجھو جس انسان کے لئے آج تم نے ایک شہر کو برباد کر دیا اگر اس کی زندگی کے بارے میں جان لوگے تو اسے اپنے گھر میں بھی نہیں گھسنے دوگے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ فیس بک پوسٹ جس پر یہ سب بوال ہوا اور تباہی تم لوگوں نے کی اس پوسٹ میں کوئی بھی بات جھوٹ نہیں لکھی ہوگی جب میں مسلم ایمان والا تھا تب مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ محمد صاحب کو لوگ ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں جھوٹ لکھ رہے ہیں لیکن جب میں نے قرآن اور حدیثوں کو ان کی میننگ کے ساتھ پڑھا تب میں نے اس کی سچائی کو جانا اور یہی میری ہر مسلم سے اپیل رہتی ہے کہ بس ایک بار فری مائنڈ سے ان کتابوں کو پڑھو اور ان کا مطلب سمجھو جس دن تم لوگوں نے اسے انسانیت کی نظر سے پڑھ لیا اس دن تمہیں حساس ہو جائے گا کہ تم ایک ایسے پولٹیکل گروپ جو کی چودہ سو سال پہلے بس اپنے خود کیلئے جیتا تھا ان کے لئے جی رہے ہو ان کے لئے انسانیت کا قتل کر رہے ہو کل تین گھروں کے چراغ بجھ گئے اور نا جانے کتنے زندگی بھر کے لئے پاہیج بھی ہو گئے ہوں گے کون ہے اس کا ذمہ دار صرف تمہاری وہ سوچ جو تمہیں مسلمان بناتی ہے جسے تم ایمان کہتے ہو وہ شیطانی طاقت ہے جو تمہیں سچ کو سمجھنے نہیں دیتی تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال کر رکھتی ہے نیچر نے تمہیں ایک ذہن دیا ہے تمہیں اس دنیا کے سارے جانوروں میں سب سے زیادہ سمجھدار بنایا ہے اب یہ مت کہنا کہ تم جانور نہیں ہو ہم سب لیونگ تھنگ ہیں اور کچھ اچھے اتفاق سے ہم دنیا کے سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ لیونگ کرییچرز ہیں ہر زمانے میں انسان پہلے والے زمانے سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا جاتا ہے اسی کو ہم ایوالیوشن بھی کہتے ہیں اور اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہو تو آپ چودہ سو سال پہلے جتنا انٹیلیجنٹ تھے بس اتنے ہی رہو گے اس سے زیادہ اگر آپ کو بڑھنا ہے تو آپ کو یہ بیکار کی کتابوں سے سیکھ لینی بند کرنی پڑی گی تب ہی آپ لوگ کچھ آج کے دنیا کے ساتھ قدم سے قدم بلا کر چل پاؤ گے ذرا خود سے سوچ کر دیکھو کہ جتنی اسلام کی عبادی ہے اس میں سے کتنے پرسنٹ لوگوں نے انسانیت کے لیے کچھ کیا ہے کتنے پرسنٹ لوگوں کو کوئی نوبل پرائز ملا ہے 0.8% یہ دیکھئے 2015 یا 16 تک اگر دیکھنا چاہو تو کیول 1.4% اتنی بڑی عبادی کے اتنے پیچھے رہنے کی آخر کیا وجہ ہے کیوں آپ کا اللہ آپ کو صحیح رہ نہیں دکھا پاتا کبھی سوچایا آپ نے وجہ ہے آپ لوگوں کا بہت زیادہ کٹر ہونا بچپن میں ہی اپنے بچوں کو بہت زیادہ ریجٹ بنا دینا انہیں جیوز کرشچین یا سبھی طرح کے نون مسلم لوگوں سے نفرت کرنا سکھانا ان لوگوں سے نفرت جس نے ان کا کبھی کچھ نہیں بگاڑا اور نہ ہی وہ آپ کو جانتے ہی ہیں انسانیت تمہیں کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی کیونکہ انسانیت کی definition وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے اور تم یہ سوچتے ہو کہ 1400 سال پرانی کتاب پوری دنیا کو ہمیشہ انسانیت سکھاتی رہے گی تو تم غلط ہو تمہارے علماء تم سے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اسلام کو اپنا رہے ہیں تم نے کبھی خود سے انٹرنیٹ پر چیک کیا کہ کتنے اپنا رہے ہیں اور کتنے اس کے مقابلے اسے چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں انسانیت کے اوپر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے آپ کا اللہ اور قرآن یا رسول انسانیت نہیں سکھا سکتے اور وہ تمہیں خود سے سیکھنی ہوگی قرآن اللہ کی لکھی کتاب ہے یا نہیں یہ میں نے اپنی پہلے والی ویڈیو میں ثابت کر دیا ہے جو آپ میری اس ویڈیو کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کی زندگی خراب مت کرو اور انہیں بھی ایک اچھی اور صحیح زندگی جینے کا موقع دو باقی آج کے شوو میں اتنا ہی پھر ملیں گے کسی اور اپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے سرکشت رہیں اپنوں کا خیال رکھیں جائے ہند سائنس آفیز موسیقی